اگر آپ میجورٹی باتیں ہیں تو کسانوں کے لیے نہیں نہیں دیکھئے اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کو سب سے زیادہ کسانوں کی مدد کرنی چاہیے اور اس لیے مدد کرنی چاہیے اولہ برسٹی سے آنڈی توفان سے بارج سے کسانوں کا بڑا نقصان ہوا ہے اور کچھ حیطروں میں کچھ کسانوں کا پوری بروادی ہو گئی یہ بھائی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کے دیش کے پردھائی مندیجی نے یہ کہا کہ کسان بیمہ فصل یوجنا کے مادیم سے کسانوں کی پوری بھرپائی ہوگی آج سرکار کی طرف کسان دیکھ رہا ہے آخر کار محنت کر کے پوری لاغت لگا کر کے کسان نے جب اپنی فصل تیار کر دی تو اس کی فصل کی قیمت کیوں نہیں مل لی کیا یہ کسانوں کے لیے جو فصل بیمہ یوجنا تھی ادیوپتیوں کے مدد کے لیے تھی یا کسانوں کی مدد کے لیے یہ سرکار بتائے اور جس میں آلو کی پریشانی کسان کے سامنے آئی ایک بھی آلو اس سرکار نے نہیں کھریدا جب سرکار نے بجٹ میں ایک ہزار کروڑ روپے لکھے تھے آلو کے لیے تو میں سرکار سے ہوئی کسان جاننا چاہتا ہے کہ بھائی آپ نے آلو کیوں نہیں کھریدے اگر ایک بھی آلو کھریدا ہو تو بتا دو تو اس کا مدلگ یہ ان کا بجٹ جھونٹا تھا اور بجٹ میں جھونٹ بولنے لگا تھا یہ کہہ رہے ہیں کہ انیمپلائیمنٹ ریٹ 4.2% ہے اگر 4.2% پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ ایس کا مدلب سو میں سے چاری لوگ بروشگار بچے ہیں اتنا بڑا جھونٹ بھارتین تپاٹی کیسے بول سکتی ہے پھر ابھی جب چھٹی منائی سرکار نے تو کہا کہ پرتی ویکتی آئے اتپدیس میں دو گنی ہو گئی یہاں کوئی ہمیں بتا دے جس ویکتی کی آئے دو گنی ہو گئی ہو ان کے آگڑے فرجی ہیں یہ لگتا ہے جو تحصیل و تھانے میں آئے بڑھا دیئے انہوں نے اس آئے گی بات تو نہیں کر رہے تھے اور پھر ون ٹریلین ڈالر کی اکانومی آپ جھونٹ دکھا رہے ہو کہ سولہ پرسنٹ کی گروت ریٹ ہے اگر سولہ پرسنٹ کی گروت ریٹ ہے اور آپ کو ون ٹریلین ڈالر کی گروت ریٹ ہے تو اس کا مدلب چوتیس پرسنٹ ہوئی چاہی ہے گروت ریٹ تو چوتیس پرسنٹ گروت ریٹ نہیں سمبب ہے اپنے جھونٹ کو سچ بتانے کے لیے امریکہ کی کمپنی کو انہوں نے ہائر کیا ہے اور اسے دو سو کرو روپے دیئے ہیں دو سو کروڑ دیئے ہیں امریکہ کی کمپنی کو اور دو ہجار کروڑ دیئے ہیں اخوار اور ٹی وی والوں کو آگرہ اگنی ویر کی بھرتی دیکھنے کے لیے آیا تھا اب اس کے پریوار والوں کو پولیس یوں میں ان کے پریوار کے لوگوں سے ملوں گا اور پریوار کے لوگوں سے کہوں گا کہ بہدر ہی گھتا رہے گی اگر بیٹا اگنی ویر بن کر کے بردی پہن کر کے سیما کی ڈکشہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہوگی پریوار کے لوگوں کو ہمت سے کھڑے نہ نہ چاہیے اور ایسے دو سی عدکاروں کے خلاف کھڑے ہو کر کے انہیں سجا ملے اس طرف کام کرنا چاہیے اور میں سرکار سے کہوں گا کہ پریوار کی آرثک مدد کرے اور نیائے دلانے کے لیے انہیں سرکشہ دے کانون لے کے آئی تھی یہ کانونی لڑائی ہے اور کئی بار پولیٹیکل لوگوں کو جھوٹا فضائے جاتا ہے کیونکہ کئی بار لوگ تنتر میں پولیٹیکل کرنے والے لوگوں کو ان آندروں کا نیتر تو کرنا پڑتا ہے اور جو سرکار اس سمیں ہوتی ہے کوئی نے کوئی مقدمے لگاتی ہے فرجی مقدمے لگاتی ہے اب آپ دیکھیں کمال کی بات تو یہ ہے کہ اتر پردیس کے مخیمنتی جی نے اپنے ہی کیس باپس لے لیے ڈیپٹی سی ایم کے کیس باپس لے لیے اور اگر یہ ٹرائل پہ جاتے ہیں اور کوٹ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہیں کئی بار سجاب ملتی تو کتنی بار سجاب سجاتی اب یہ کانگریس پارٹی سوچیں کہ انہوں نے ایسا قانون بنایا اور اسی قانون میں ان کا نیتہ فض گیا تو یہ اب کانگریس پارٹی سوچیں کانونی رائے لے کوٹ کا مسئلہ ہے کورٹ میں اس میں بہتر فیصلہ دے سکتا ہے ہم تو بپش کے لوگ ہیں ہم اتنے ہی جانتے ہیں کہ بی جی بی کے لوگ یوٹا فساتے ہیں محمد آجم کان صاحب کی انہوں نے سدستہ لی عبداللہ کی سدستہ لی ہماری پارٹی کے بیدھائی پور سانسد رمہ کاند یادب کی سدستہ لینا چاہتے ہیں بیدھائی گرفان کی سدستہ لینا چاہتے ہیں دیپا گیادب کو جہل بھیج دیا پرجاپتی کو پہلے ہی جیل بھیج دیا پہلے پرجاپتی برا لگتا تھا اس کے لئے ٹی وی چینل پر پیسہ خرچ کر کے سماجواتیوں کو اپمانت کرتے تھے اب انہی کے پریوار کے لوگوں کو بی جی بی والے کھشڑی کھلوا رہے ہیں کہ ہماری کھشڑی کے کارکرم میں آئیے اور سمان کرئیے کئی نہ کئی کھشڑی پک رہی ہے کھشڑی نہیں پک رہی ہے اس پر 32 انتہ پاڑی کا صفائی ہونے جا رہا ہے یہ نکاہ چناؤں کو کیا تھی ہے نکاہ چناؤں کی تیاری ہے اور نکاہ چناؤں کی تیاری ہے جہاں جہاں بی جی پی کے چیئرمین ہیں جہاں جہاں بی جی پی کے میر ہیں وہاں سب سے زیادہ مچھر ہیں سب سے زیادہ کورا ہے سب سے زیادہ گندگی ہے اور تب ہے جب پردان منتیجی نے جھاڑو اٹھایا جھاڑو لگایا انہوں نے تمام ایمبیجڈرز بنائے جھاڑو مارنے کے لیے اور سوچ بھارت عبیان چلایا تو یہ کیسا سوچ بھارت عبیان ہے جہاں کورا سڑکوں کے کنارے گلیوں میں محلوں میں پڑا ہوا ہے اور سب چیئرمین میر ہی نہیں کہتے جس کی وجہ سے کورا کی پریشانی آئی ہے جو ہماری پارٹی کا گڑھونڈن ہے وہی گڑھونڈن آگے رہے گا نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24